ہماری بلیکی کی حالت دیکھیں یار کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ بیمار ہے یار بس ٹھیک ہو جائے ہماری بلیکی یار چلو اور ماشاءاللہ ہماری جو اسیل بلیک مرگی ہے نے اس کی پانک دیکھیں کافی زیادہ نکل آئے ہیں سلام علیکم دوستو اب کیسے ہیں آپ سب تو یار فائنلی ہمارا جو پیلٹ ہاؤس ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں لیکن اس پیلٹ ہاؤس پر انہیں مینی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے دیکھیں نمینی فوج کے کام انہوں نے اس پیلٹ ہاؤس پر قبضہ کیا ہے لیکن کوئی بات نہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے تو ہمارے پیلٹ بس کے اندر رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ پنجرے کے اندر رہیں گے تو یہ باہر رہیں گے تو آج فائنلی فائنلی ہم نے سٹیلین پیلٹ نیچے سے اٹھانے اور اس کیچ کے اندر لاک رکھنے وہ نیچے بہت زیادہ شوڑ ڈالتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کو نیچے سے اٹھانے اور لاکر اس کیچ کے اندر بند کرنا ہے فائنلی سٹیلین پیلٹ کو اٹھا کر لے کر آ رہا ہوں کافی زیادہ باری پنجر ہے یہ تو ادھر آ چکا ہے اب اس کو اٹھا کر اندر شفٹ کرنا ہے اینٹے ہٹھاتے ادھر سے وہ دروازہ کھولنے لگو مینی فوج باہر آئے گی مینی فوج نے آ جانا باہر یہ دیکھیں ساری کے ساری مینی فوج باہر اس ٹائم یہ چار بچے اندر ہیں مینی فوج کے یہ دیکھیں یہ ادھر سے ہٹا کے ادھر رکھتے ہیں اور ان کو اندر تو فائنلی دوستو اپنے پیلٹ نیو ہاؤس میں آ چکے ہیں یار یہ دیکھیں ابھی تو اس کے اندر جب ادھر آ جائیں گے نا باہر تو بہت ہوش رہیں گے لیکن ابھی مینی فوج ہیں یار ادھر ادھر اندر رو آرام سے رہو یہ دیکھیں ادھر بھی اتنا زیادہ شوڈ آ رہے ہیں بی بی انگری برڈ کے قوم دیکھیں مینی فوج کے ساتھ کھیر رہا ہے مینی فوج کے ساتھ لگا ہوا دیکھیں مجھے ایک اور بھی کام کرنا پڑے گا وہ کام یہ ہے وہ کام بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماری مینی فوج اس سے نقصان ہو سکتا ہے مینی فوج کو اگر وہ کام میں نے نہ کیا وہ کام یہ ہے کہ یہ جالی لگائی ہے ابھی تو گرمی ہتم ہو چکی ہے لیکن دن ٹائم گرمی ہوتی ہے لیکن شام کو ادھر سے بہت زیادہ تھنڈی ہوا اندر جاتی ہے تو مینی فوج کو اس سے نقصان ہے تو ادھر کوئی شاپر یہ کام ترپال بغیرہ لگا دیں گے پکی تو شام کو جب یہ بند کریں گے اس کے آگے کپڑا لگا دیں گے صبح ہٹا دیا کریں گے تو ادھر پکا لگا رہنے دیں گے اس کی وجہ سے مینی فوج کو اندر تھنڈ نہیں لگے گی تو ریبٹ اپنے دیکھیں یہ دیکھیں بلیکی ریبٹ اور وائٹ اور برون یہ ان کے ہاؤس کے اندر جو مٹی ڈالی تھے وہ بلکل بھی پکی نہیں ہو رہی مجھے شک کہ وہ دوار جو توڑنی پڑے گی آگے سے اور وہ مٹی نے سیدھی کرنی پڑے گی ابھی دیکھ لیں گے فیلحال یہ دیکھیں مینی فوج کے پانک دیکھیں مینی فوج پکڑ لیا ہے یہ دیکھیں پانک دیکھیں ماشاءاللہ ابھی میں ان کو فیڈ بین ڈال رہا بجرک کھا رہے ہیں ایک ہفتہ آگیا تقریبا چلو پھر دیکھ لیں کچھوے کو کچھوے کو دیکھ ارے 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 یہ کیا ہوا ہے ارے بھائی جن یہ کیا سین ہے پانی بلکل ہتم ہو چکا ہے اس کے اندر سے پانی کدھر چلا گیا اس نے پیلیا اور شائد سارا یہ دیکھیں ایسے بیٹھا ہوا سامنے جلدی جلدی پہلے اس کے اندر پانی بر لوں میں جب میں اوپر آیا تھا صبح نیچے گیا تھا یہ پھولتا پانی اس کے اندر اب اس نے پتہ نہیں پانی کدھر چلا گیا گائب ہو گیا پانی یہ تو لیک بھی نہیں ہے پانی نیچے بھی نہیں جا سکتا پانی کیسے ہتم ہویا یہ تو پتہ نہیں لیکن اس کے اندر پانی نیون ڈالتے ہیں اس کو پھول کرتے ہیں پانی کے ساتھ اس کے اندر میں پانی ڈال دیا لیکن پانی سارا گندہ ہو چکا ابھی کچھوہ بالکل نظر نہیں آرہا اور یہ اوپر رکھ دیں گے کیونکہ ادھر بہت زیادہ کوئے آرہے یہ دیکھیں یار ہماری مینی فوج پہ چھیل ادھر 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 یار اگل آ چکی ادھر اٹیک کرنے اس کو بھگانا پڑے گا یار یہ دیکھیں نقصان ہو سکتا ہے یار اگل کے قام دیکھیں یہ دیکھیں کیسے آ رہی ہے ہماری مینی فوج ساری کے ساری ادھر ان کو جلدی جلدی بند کر دونی تو یار یہ اگل اٹھا کر لے جائے گی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آ دی چلو ادھر سے باغو تو فائنلی میں نے ساری مینی فوج بند کر دی یار چھیل تو آج اسی پلان میں آئی تھی کہ کوئی نہ کوئی مینی فوج کا بچہ اٹھا کر لے کر جاؤں گی یہ دیکھیں نا کوئے بھی اسی پلان میں تھے لیکن میں نے ساری کی ساری مینی فوج بند کر دی ہے اب باہر ہی اپنے کبوتر ہوگی یہ دیکھیں نا تینچا کبوتر باہر ہے لیکن باقی اس انتظار میں ہمیں باہر نکالا جائے ان کو نکالنا پڑے گا گبر اور رانی بھی اس انتظار میں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے جو بڑے انگری بیڈے وہ چھوٹے انگری بیڈے کی پکڑ کے ان سے ملاقات کروانے لگاؤں لیکن پہلے ان کو ڈائٹ ڈال لوں بعد میں ان کی ملاقات کروانگا آپس میں ہماری وائٹ کبوتر ہی اسی وجہ سے انڈے نہیں دے رہی ہے اس کے اوپر سے پانک اترے ہوئے ہیں نیو نکال رہے ہیں پانک جب یہ پانک مکمل ہو جائیں گے تو یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دے گی اس کیج کے اندر جاؤں گا لیکن سب سے پہلے کبوتر باہر آ جائیں پھر کیج کے اندر جاؤں گا دیکھوں گا کوئی نیو سرپرائز تو نہیں آیا ایدھر چیک کریں ایدھر بھی سرپرائز آنے والا یہ دیکھیں کافی زیادہ گاس اس کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر بھی ہے تھوڑا سا جلدی جلدی بس ایدھر سرپرائز آ جائے تو یہ والا کبوتر انڈو کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو ادھر سے اٹھاتے ہیں چلو یار باہر چلو ڈائیٹ کھالو تم چل کے چلو وہ دیکھیں ماشاءاللہ دو انڈے ہیں اس دفعہ بھی یہ دونوں بچے نکالے گا کبوتر کو میں نے باہر نکالے اور کبوتری آ رہی ہے تو ابھی نیچے سے جا کر ان سب کی ڈائیٹ لے آتا ہوں یار پیٹ آج میں نے اچھی جگہ پر شفٹ کر دیا آپ نے بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے ادھر کافی زیادہ صحیح رہیں گے نیچے اتنا زیادہ شور ڈالتے تھے سر میں درد ہونے لگ پڑتا تھے شور ہی بہت زیادہ ڈالتے تھے ارے ارے یہ دیکھیں ارے میں نے آگئی انڈین انڈرگائی مینی فورس ساری باہر آگئی ان کو پھر بند کرنا پڑے گا بہت زیادہ مشکل کے ساتھ میں نے ان کو بند گیا دوبارہ اب انڈ آگے میں نے رکھ دی اپنے کبوترو کا ڈائیٹ ہو گئے یہ ڈائیٹ انہوں نے کھا لیے ان کے کیج کا دروازہ اوپن کر جاتے ہیں یہ دیکھیں دروازہ بند تھا اس کو کر دیا میں نے اوپن اوپن اسی وجہ سے کیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں باہر میں ان کو بھی ڈائیٹ ڈال کر آتا ہوں اس ساتھ میں نے اپنے ریبٹ اور یونی فور یعنی کہ انگری بیرڈ انگری بیرڈ اور ریبٹ کے لیے اندھر سے ڈائیٹ بھی لے گا یعنی کہ گاس گاس دے کر آنگا اور ان کو بھی ڈائیٹ ڈال آنگا اب ان کی ڈائیٹ لے کر زوم میں پہنچا ہوں تو سارے میرے پاس آ جکے یہ دیکھیں جہاں میں آ جاؤں گا ادھر یہ آتے جائیں یہ دیکھیں کیا سین ہو رہا یاد لیکن ان کو ڈالتا ہوں اب ڈائیٹ فائنلی سارے ڈائیٹ کھانے لگ پڑے یار اس ٹائم یہ دیکھیں زور و زور سے بلیکی بلیکی کو تو میں نے کھول رہی نہیں بیمار بھی ہے بلیکی جلدی کرو ڈائیٹ ہتم ہو جائے گی بلیکی جلدی ادھر کو جاؤ ادھر کو جاؤ یہ دیکھیں بلیکی کو میں بھول ہی چکا تھا کھانے لگ پڑی یہ بلیکی بھی اب یہ ڈائیٹ کھا رہے ہیں پھر ان کو میں بند کروں گا اتنے دیر میں میں گاس کاٹ کے لے آتا ہوں ادھر سے اپنے ریبٹ کے لئے contacts میں کٹ کے لے آئے ہوں میں نے بلیکی کو اس کےج کے اندر الیتا سے بند کر دیا ہے تو یہ دیکھیں باقی ادھر ادھر بڑی ڈائیٹ دوبارہ اس کےج کے اندر آگئی ہے بڑی ڈائیٹ کو اس کےج کے اندر میں نے اسی وجہ سے بند کیا کیونکہ ہماری جو بلیکی بیمار تھے ہماری دیسی مرگیوں نے اس کے بلیکی پر اٹیک کرنا اس کو مارنا تھا اسی وجہ سے میں نے بلیکی کے اندر بند کر دی ہے ابھی گاس اٹھاتے اوپر والے کبر کے کام دیکھیں یہ نیچے بھینک دیا یار ساری کے ساری نیچے بھینک دی پر نیچے سے کھائیں گے تو ریبٹ کو میں نے اندر گاس ڈال دیا اب یہ اپنے انگری برڈ کے لیے انگری برڈ یہ لو انگری برڈ یہ دیکھیں انگری برڈ کے کام ان کو آج میں نے باہر لنکالنا تھا لیکن اسی وجہ سے نکالا یہ دیکھیں ٹائم کافی زیادہ ہو چکا سورج گروب ہو رہا ہے تو ابھی کام بیاد ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کے آگے ابھی ترپار لگانی ہے یہ سب سے ضروری کام ہے کیونکہ در سے رات کو تھنڈی ہوا اندر جاتی ہے یا صبح جب میں اوپر آتا ہوں تو کذر فلچکس بلکل ایسے ہوتے ہیں جیسے بیمار ہو گئے لیکن جب بعد میں دوپ آتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتے بلکل یہ کام کرنا ضروری ہے سب سے پہلے یہ کام کر لوں پھر ان کو بند کروں گا۔ اتنے زیادہ کوے آگئی یہ دیکھیں اورے یہ دیکھیں ادھر سے قوی قوی آ چکے ہیں ان کو پتا نہیں کیا ہو گیا وہ دیکھیں اورے اورے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنے زیادہ قوے جا رہے ہیں میں سر کے اوپر سے جا رہے ہیں سارے قوے اور میں نے لاکھ اوپر رکھ لیا ہے ابھی میں لگانے لگا تھا لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو چکا یہ لگاتے لگاتے مجھے اندھیرہ ہو جانا ہے ابھی میں نے انگری بھرڈ کو بھی ڈائی ڈالنی ہے تو پھر آج کا ویلوگ یہ پہ کرتے ہیں ہمارے چینل رحمان علی ویلوگ کو سبکرائب کرنا مد بولے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ